تیرے بچن کے انسار پویتراتمہ میں پرانتھنا کرتا ہوں پرمشور جو اون لائن دیکھ رہے ہیں مجھے اس میں یو پی سے بیہار سے اترا کھنڈ سے جو اس میں پویتراتمہ دی مانچل سے پتا چھتیس گڑھ سے اڑیسا سے مارا سے گوہ سے کرناٹک سے کیرلا سے آسام سے تریپورا سے پویتراتمہ جو آج بیٹ بورا ہے پرمشور کرسمیس کی خوشی میں جو اون لائن بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ بور رہے ہیں پویتراتمہ گوگل پی سے بور رہے ہیں آپ کیسے بھی پویتراتمہ آپ کو آشیش دے گا میں ان لوگوں کو محسوس کر رہا ہوں کہ جو لوگ بیج بور رہے ہیں آج اس مہینے کے اندر کرسمیس کیلئے اپنا پھیٹ اپنے دان اپنے دشوان سے بھیج رہے ہیں پویتراتمہ نے مجھے کہا کہ تیسرا مہینہ تمہاری آشیشوں کا مہینہ ہوگا دوہجار تیس تم گواہی کے ساتھ آؤگے ایش و مسیح کے نام میں پویتراتمہ میں پناتھنے کرتا ہوں تیرا دے والا ہاتھ برکت والا ہاتھ چنگائی والا ہاتھ ان کے اوپر ٹھائر جائے آج ایش و مسیح کے نام میں پویتراتمہ یہ تیس گناہ نہیں سانٹ گناہ نہیں سو گناہ فل پانے پائیں تیرے بچن میں لکھا جس نے بویا کہاں دشوان سے دیا میں اس کے لیے کاش کے چھروکے کھولوں گا ایش و مسیح کے نام میں ناش کرنے والے کو گھڑکوں گا ایش و مسیح کے نام میں میرے پتا دستمان Movies دینے والاں کے اوپر سے ناش کرنے والے کو میں گھڑک دیتا ہوں بھرک ایش و مسیح کے نام میں ایکسیڈنٹ کرانے والی گنڈی آتما بھرک ایش و مسیح کے نام میں چھوٹ بلوانے والی کالی دلانے والی شراب پلانے والی گھر میں لڑائی چھگڑا کرانے والی ہر ایک نشہ کرانے والی طرق کرانے والی یویچار کرانے والی ہر ایک پاپ میں ڈالنے والی بیمار کرنے والی گندی آتماؤں جاؤ 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 یہ مسیح کا نام میں فری ہو جاؤ آج یہشو کے نام میں میں مشواز کرتا ہوں پتہ پرمشور جتنے لوگوں نے تیری انونٹنگ کو محسوس کی ہے پرمشور اسی سمین کے گھر میں آج سے تیری شانتی آنے پائے پرمشور تیری شانتی والے دوت آنے پائیں پرمشور تیہ انگرے والے دوت آنے پائیں پرمشور جن لوگوں نے تیرے وچن کو سننے کے بعد آج بیج بنے کا فیصلہ لے لیا ہے تیرے اکلوتے پوتر کے جنم دن کے لیے پرمشور جو اس سنڈے چرچ میں بھو رہے ہیں جو انلائن بھی دیکھ کر بھو رہے ہیں پرمشور میں سمیں پویتراتما ان لوگوں کو جو مہارا سے مجھے دیکھ رہے ہیں راجستان سے دیکھ رہے ہیں پرمشور اسی سمیں ان لوگوں کو پویتراتما بلیس کرتا ہوں انشہ مسیح کا نام میں جو نیپان سے جو پاکستان سے بھی دیکھ رہے ہیں پرمشور انہیں بلیس کرتا ہوں انشہ مسیح کا نام میں اور ان کے گھروں میں آسیسی آئیں انشہ مسیح کا نام میں امین میں پھر کہا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھویا وہ خالیات نہیں جائیں گے جن لوگوں نے نہیں بھویا ان کی میں گرنٹی لیتا کیونکہ کسان جو ہے اس کھیت کی گرنٹی لیتا جہاں پر بوتا نہیں ہے بولہ حالیلویہ آپ کو وشواس کرنا ہے کہ آپ بونے والے ہیں کے نہیں میں سی سمیں فاجل کا برانچ کے لیے پی بی ایس ایم امرسر برانچ کے لیے بومبے برانچ کے لیے اور سی سمیں پویترات میں پراتھنا کرتا ہوں کہ پرمشور گردانسپور برانچ کے لیے سب کے لیے پراتھنا کرتا ہوں پرمشور آج سے ان کے گھروں میں آسیسیں ڈبل ہو کر آئیں انشہ مسیح کا نام میں بولو آمین ہا ہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جو اور سے تعریف کریں گے شاوش پویترات میں سب برانچوں کو آسیس دے اور پرمشور بلیسنگ دے آپ کو کتنے لوگ تیار ہیں آسیس پانے کے لیے تیار ہو کے نہیں کتنے لوگ شعبہ آتنا میں گئے تھے سب گئے تھے سب نے آسیس پائی کے نہیں بشواس کرنا ہے پرمشور آپ کو آسیسیں دے گا یہ پویترات میں کی عورت سے جب آپ پیادل چلے ہیں میں کہاں ان لوگوں کے گھر سوردو چل کر آئیں گے سبتے میں چل کر آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے بشواس کرنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں پھر کہا رہا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اپنے پروسی کو بولو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے گھر انجل نہ آئے بولو تیرے گھر انجل آ رہی ہیں آجرات کتنے لوگ بشواس کرتے ہیں کہ انجل آتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں چرچ میں آتے ہیں کہ نہیں ہاں یا نہ بشواس ہے آپ کو آپ کی بلیسنگ پرمشور کھول رہے شمسیح کے نام میں آج آپ جیسے ہیں ویسے نہیں رہیں گے اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاؤں اس کو بتائی دے دو آج بولو جیسے ہیں تو ویسا نہیں رہے گا بولو میں تیرے گھر انجل دیکھ رہا ہوں آج جیسے ہیں تو ویسا نہیں رہے گا انجل آرہے ہیں تیرے گھر پر بولو حاللویہ بشوانس کر رہے ہو کہ نہیں کون آئیں گے آج آپ کے گھر پہ کیسے آئیں گے وہ اونٹ پہ ہاں امرسر برانچ کی گوائی امرسر برانچ گوائی کے ساتھ میں پھر کر رہا ہوں انجل آئیں گے آج چل کے آئیں گے ہاں ہاں میں نے تیری آواز نہیں آرے کھیرے جیدہ خالی ہے دنیا مائک کھول جو بھی سن رہے ہیں آپ کو بشوانس کرنا ہے کہ انجل آئیں گے آج میرا بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے پروفیٹک پروفیٹک مستری میں آتو ہیں آپ اگر میں کسی بات کو بار بار بول رہا ہوں تو اس کو سمجھ جاؤں کہ وہ پرمیشور آپ کے لئے بول رہا ہے میں کہہ رہا ہوں انجل آرہی ہے انجل چل کے آئیں گے چل کے گاڑی پر نہیں آئیں گے وہ آپ کے گھر چل کر آئیں گے آج سے تین دن کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے دور پر ایسے نوک کی واج آئی گی بشواس کرتے ہیں بولو نہیں گھوڑے کی واج نہیں آئے گی گھوڑا میں چلا ہو آپ کو ایسے لگے گا دو بار کھٹ کٹائیں گا وہ بیوے میں لکھا کہ وہ میں تمہارے دروازے پر کھڑا بار کھٹ کٹ آتا ہوں لکھا گیا نہیں پرکاشی تواقیہ میں تین کے بیس میں لکھا میں تمہارے دور پر کھڑا بار کھٹ کٹ آتا ہوں اگر کسی کو نہیں پتا کچھ لوگ سوچتے ہیں بھوت آ گیا در جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے تو بھوت کھڑکاتے ہیں لیکن اب میں بول رہا ہوں جس کا کھڑکے گا سمجھ لینا سورک دودھ گیٹ کھڑکا رہے ہیں اس کا سائن بھی ہوگا جس کے ڈون پر گیٹ کھڑکے گا اس کے پھر تین دن کے بعد یا اکیس دن کے اندر آپ کے گیٹ پر ایک پوسٹمن چٹھٹ دے کر جائے گا اس میں نام آپ کے بیٹے کا ہوگا گورنمنٹ جوب کا کسی کا پوسٹمن دے کر جائے گا آئیے پروفیسی کو یاد رکھنا اس کے نام کے سویلنگ بھی میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کے میں دیکھ رہا ہوں ایسے جیسے بی این ایس جی جے اور کے نام والے گوڈ نیوز کو دیکھیں گے آپ کے پاسپورٹ ایک کوریئر بن کر آئے گا آپ سمجھ رہے ہیں ڈاکومنٹس جو ضروری ہیں یہ پربویش و مسیح کی دین ہے آشیش ہیں آپ کے اوپر ہاں عمرہ سربرانچ گواہی کے ساتھ شہوش یہ پاپے یہ بہت ہی بڑی گواہی ہیں یہ دونوں حضرت بائیت بتا رہے کسٹارہ سال سے یہ آمیریکہ کے دیکھے کے لئے ٹرائی کر رہے تھے لیکن ان کا دیسہ نہیں آرہا تھا انہوں نے آپ کے پروپینڈنگ والد کو رسیب گیا اور سپیشل پیچھ کو گیا یہ دونوں حضرت بائیت آمیریکہ کے دیکھے کے ساتھ بریس دو چکے ہیں آہ آجی چاہ سارے ملے حاللویہ میں کہا بھلا ساتھی امبر سار برانچ بچ بھی آسی شاگی آگی آگی ک نہیں اے موٹا جا چا جا کارا جا بندہ میں دیکھیا کتے اس کو تو میر کو کام ملے ملے یا کتے منو ہاں بولو گواہی دو ملے یا کامال ہوگی اے کامال ہوگی اچھا اچھا میرے وہی سماس بھی آرہا اس کو میں نے دیکھا گئی آپ اس موٹے سے بندے کو چندگڑ میں آئے تھے یہ اور یہ سپیشل میٹنگ میں آئے تھے میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے میمبر ہیں جو لوگ پھینٹ اچھا بیسٹ بیچ بورے ہیں ان کے نام ان کے کارڈ بنائے جائیں گے اور ان کو مہنے میں ایک بار سپیشل میٹنگ ہوا کرے گی اس میں آپ میرے سے مل سکتے ہیں ان کے لئے میں ہاتھ رکھوں گا سر پر اور دعا کروں گا وہ لوگوں کی گوائیاں بنیں گی وشواس کرو دیکھو آپ کے سامنے وہ بندہ اس کو بولا تھا اور دیکھو یو ایس اے کے بیزے کے ساتھ ہیں آج تاریف کرو جور سے ہی شمسی کے نام میں ہاں ہاں اور سن لو امرو سر برانچ والوں بیس تاریف کو جو آئے گا اس کے گھر میں آسیس آئی گی شمسی کے نام میں اور جو کنجوسی کرے گا اس کے بینک کے پیسے کر جائیں گے نیکس نیکس گواہی کے ساتھ بابا یہ بھی بول کو یہ گواہی ہے یہ پہن بہتارے کہ ان کی بریسٹ کے بول کی اکار کی گیلٹی تھی باکٹر نے بولا تھا کہ آپ کو اپریت کروانا پڑے گا یہ پہن بہتارے کی مشوہات کے ساتھ انوائٹی کوئی کو یوز گیاں اور وہ گیلٹی دھوہ میں جوٹ چکی ہے اس کے نام سے پیٹے کم سے تھی گیلٹی کم سے تھی گیلٹی آٹھ سال تھی آٹھ سال تھی آٹھ سال تھی آٹھ سال تھی کتنا ٹھیک کوئی بیٹے ہیں میں پیٹ رہا ہوں پرین کر آنکھیں اوائے لائیں تو گھونے وال گلٹیاں ساپ ہوگی نہیں تاریف کرو جو ارنال اللہ 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 نیکس 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 پتہ یہ بہن بتانے کی ان کی بہن کے پاس پاک سال سے کوئی بھی بھی بیٹا نہیں تھا چار بیٹیاں تھی وہ چاہتے تھے کہ پرنیشن میں بیٹے کے ساتھ بیٹے کریں آپ پروفیسن کر رہے تھے کہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے کی پیٹے میں نے کیسا رہا ہوں آج جس اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جو اور سے تاریف کرو امرسر برانچ تاڑیاں بجاہ لیاں کرو دجھے واسطے بھی میں کہہ رہا ہوں جو لوگ امرسر برانچ میں کھڑیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں شباز کوئی بھی جن آج خالیات واپس نہیں جائے گا آپ پرمیشور کی شعبہ آترہ میں آنے کے بعد بھی سنڈے چرچ ٹینڈ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی گوائیاں بنے گی شماسی کے نام میں یہ مہینہ میس کرنے کا نہیں ہے اپنے پڑوسی کو بولو یہ مہینہ میس کرنے کا نہیں ہے ممی میس یو پاپا میس یو یہ نہیں چلے گا یہ جیجوز کو میس کرنے کا ہے یہ مہینہ کس کو میس کرنے کا چارج جڈے کین seventeen ڈ реально رہن دنے پاپا دی یاد آرہیا آئی مصیب ڈیڈی دی آدھ آ رہی ممی دی آدھ آ رہی ہے میں واپس جڑا انڈیا میں اوہن لوگ کا نو کہہ رہے ہیں کہ آج یہ مہینے میں جو لوگ ہر سنڈے آ کر یا سو کو میس کرتے ہیں کہ نہیں بولو ہاتھ اوپر کرکے بولو آئی مصیب بولو میں آپ کو یاد کر رہا ہوں اس نے کیا کہا جب تو مجھے یاد کرو تو اس سمیں پویتر آتما کو پوکارنا کہ تمہاری دور ہو جائے گی پریشانیاں پویتر آتما تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا ایشو مسیح کا نام میں ہاں 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 امرہ سربرانچ گواہی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تاریخ کرو شاباش ہاں 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 گواہی کے ساتھ ہالیلوئیہ بما سیر کی بیماریاں گیاں بوری ہیں یہ پر مشور ہے اب انوانٹنگ ماتروئی لگایاں میں پھر کر رہا ہوں جو لوگ انوانٹنگ ماتروئی لگا رہے ہیں یہ پراتھنا کوئل ہے آپ کی پرشانیاں دور ہو رہی ہیں ایشو مسیح کا نام میں نشواس کرو جو لوگ کہیں آئی میس یوں ان کی پریشانیات ختم ہو رہی ہیں ایشو مسیح کا نام میں ہاں 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 نیکس 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 جو اور سے تاریخ کریں شاباش ہاں 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 گواہی کے ساتھ آپ بول رہے تھے لائیل میں کی جن کے پاس امنا گھر نہیں ہے پر مشور 52 تھے اس کے اندر ان کو مطاق کی بلاسٹنگ دینے کے لیے جھا رہا یہ پر مطارک ان نے ان پروفیٹی کو ریسیب کیا اور ہاتھ سال کے بعد یہ دہان اپنے دھر کے ساتھ پھر سو چکے ایشو کے نام سے ہالیلویہ ٹھیک ہے سب برانچیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاباش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پویٹراتما آپ کو چھوئے اور برکہ دیش و مسیح کا نام میں پویٹراتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور اس میں امرس اور برانچ کو پویٹراتما ترے ہاتھوں میں سوفتا ہوں پرمیشور اور چیز میں پویٹراتما ترے لہو میں کور کرتا ہوں پرمیشور ان کے بچوں کے کام کھل جائیں ایشو مسیح کے نام میں جیسے تو نے ایس اے کا وزہ دیئی ایس برانچ میں آج پویٹراتما سب کے بیٹے بیٹیوں کو آشت شیف کری ایشو مسیح کے نام میں ان کے فیوچر بنے پرمیشور جو ریگولر میمبر ہیں یہاں پر یہ اپنی آشتشوں کو دیکھنے پا ہیں ایشو مسیح کے نام میں ہر ایک کام ان کے کھل جائیں آج سے عیشہ مسیح کے نام میں بلیسنگ ان کا پیچھا کریں آج سے عیشہ مسیح کے نام میں میں بلیس کرتا ہوں بلو آمین یاد رکھنا یہ عمرسر برانچ میں میں دیکھ رہا ہوں میں نے ایسے دیکھا کسی کو کوئی بہن ہے جیسے اس کا نام پرمجیت ہے اور پویتراتمہ مجھے بول رہا ہے کہ بہن سرے کام تمہارے کھلنے والے ہیں عیشہ مسیح کے نام میں پویٹر آتما مجھے بول رہے ہیں کہ آپ کے چرچ میں کوئی پرمجیت ہے پرمجیت کوئی پرمجیت آدمی یا کوئی پرمجیت بہن ہے کوئی امرسر برانچ میں کوئی ہے تو سامنے آئیں پرمیشور آپ کو چھونا چاہتا ہے آپ کو آشید دینا چاہتا ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں آتما میں ابا لبا شبا لبا شبا لبا پویٹر آتما ایسے لوگوں کے چھیون میں کام کرے یس یس ہاں ہاں پرمجیت سنو کون آئے آپ کے ساتھ کون آئے میرے پتی آئے کدھر ہے وہ بلاون سنو سنو میں ایسے آتما دیکھ رہا ہوں کوئی آپ کے گھر میں ہے جس کو چیسٹ سے لے کر پرابلم شروع ہوتی ہے چیسٹ میں پرابلم شروع ہوتی ہے اور جیسے ایسی ڈیٹی بنتا ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں پرابلم رہتا ہے آپ کے ہزبینڈ کو آپ کو رہتی ہیں آج سے تین ہفتے کے اندر آپ بڑی بلیسنگ کو دیکھ رہے ہو وہ بیماری ختم ہو رہی ہے پرابلم جی سنو تمہارے گھر کا کہہ کے بہت سارے نقصان کر رہا ہے شہتان بار بار آپ پانچ آتا ہے دس چلا جاتا ہے وہ ساری پرابلم کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پیسے میں فائننس میں ہر چیز میں بچوں میں پریوار میں بہت سارے ڈسٹیبیوٹ کرا رہا ہے مطلب کیلڑائی چھکڑے بہت ساری پرابلم کو کھڑا کر رہا ہے میں سے دیکھ رہا ہوں اور آتما مجھے بولتا ہے ایک رائٹ سائیڈ ٹانگ میں کسی کو لیگ میں نیچھے درد ہوتا ہے درد پین رہتا ہے ایک حصہ ایسے آپ کو رہتا ہے آج کے بعد وہ پرابلمز ختم ہو رہی ہے اور یہ مہینہ آشیش کا مہینہ ہوگا آپ کے بچے جو نہیں کر پائے آپ سے کریں گے پوچھناتما نے مجھے کہا ایک بلیک کلر کا دور دیکھ رہا ہوں میں بلیک کلر کا گیٹ دیکھ رہا ہوں گھر کے آنس پاس کھلتا با میں سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کا دیکھ رہا ہوں اور ایسے پرمیشن نے مجھے کہا کہ ایک مکان آپ کا اور ہونے والا ہے اور وہ بہت چوڑا ہونے والا ہے بلیسنگ میں بدلنے والا ایشو مسیح کے نام میں آپ جاتے ہیں کافی سمیہ سے بول رہے ہیں پربو کو اور پربو میرے کو بول رہے ہیں کہ وہ مکان چوڑا ہوگا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی پلیس پر نیا ہو جائے تین آشیرواز میں کہہ رہا ہوں کہ پرمجید تجھے مل رہے ہیں نئے گھر کی آسیش مل رہی ہے ایک بچہ جو تیرا نئی لگ پارا جوب لگے گا ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جور سے تاریف کرو ایشو مسیح کے نام میں بشواس کریں امرسر برانچ آپ کو آسیش مل رہی ہے ایشو مسیح کے نام میں جو بھی برانچیں مجھے آن لائن دیکھ رہی ہیں جو کرسمیس سب بیس تاریخ و شبہ یاترہ پر ادر آئیں گے ان کے گھر میں آسیش آئیں گے ایشو مسیح کے نام میں چندیگڑ میں بیس تاریخ و شبہ یاترہ چندیگڑ میں ہے کہاں پر رہے ہیں ہاں اور جو لوگ کرسمیس پر پچسیس تاریخ کو آ رہے ہیں ان کے گھر آسیش آ رہی ہیں ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جور سے تاریف کرو شبہ یاترہ آئیے ہم سب پرانچھ نہ کریں گے اپنے سر پر ہاتھ رکھیں گے بچن کے لئے سیوکائی میں جائیں گے پرمیشور آپ کو چھوئے اور بہت ساری برکتیں دیں پویتراتمہ جی میں پرانچھ نہ کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور جو لوگ اس سمیں پویتراتمہ آج اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں پویتراتمہ جی ان کے گھروں میں بلسنگ دبل ہو کر آنے پائے ایشو مسیح کے نام میں ہر آسیش ان کی کھلنے پائے ایشو مسیح کے نام میں پویتراتمہ ان کے گھروں میں پویتراتمہ جی جو بھی کوئی شیطان سراغ کر رہا ہے میں سراغ کو بند کرتا ہوں ایشو مسیح کے نام میں جو بھی چھید کر رہا ہے ان کے گھر میں میں اس چھید کو بند کرتا ہوں ایشو مسیح کے نام میں پویتراتمہ جی تیرا لہو پویتراتمہ جب آدم اور ہوا کے اوپر آیا میرے پیتا اس سمیں سے شیطان نے ان کے گھر میں سراغ کرنا بند کیا پویتراتمہ جی پرانچھ نہ کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور یہ مٹی کے جو شریر ہیں ان کے گھر میں ان کے شریروں میں پہتراتمہ جو بھی کوئی شیطان دیماریاں سمسیائیں کرجے پرابلم ڈپریشن ڈال رہا ہے اسی سمیں پہتراتمہ جن لوگوں نے آج بیج بھویا ہے دشوانچ دیئے جو یوپی سے بیہار سے راجستان سے اس سمیں پرمیشور پنجاب سے اتراکھنڈ سے بیہار سے پرمیشور پہتراتمہ دلی سے ہریانہ سے پہتراتمہ مہاراست سے کرلہ سے گوہا سے اور ناگا لینڈ سے کیا پرمیشور پاکستان نیپال سے کیا پرمیشور جو سمیں پہتراتمہ جو لوگ مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں پہتراتمہ انہوں نے بیج دشوانچ بھوئے ہیں پہتراتمہ جی وہ ترانچل والوں نے سام والوں نے مدھیا پردیش آندر پردیش والوں نے ان کے گھروں میں آج سے پہتراتمہ ان کا پیسہ ڈبل ہونے پائی شمسی کی نام میں اور نقصان کرنے والی آدمہ کو باندھ دیتا ہوں شمسی کا نام میں باندھ جائیں شمسی کا نام میں اور اسی سمیں آنسے آشیشیں کھل جائیں شمسی کا نام میں یہ تیس گنہ نہیں ساٹھ گنہ نہیں سو گنہ کاٹنے پائیں آنسے آشیشیں ڈبل ہو کرانے پائیں شوہر کھل جائیں ان لوگوں کے لیے میرے پتہ میں وشواز کرتا ہوں پہتراتمہ جو نے چھوا ان لوگوں کو آج اور پرمیشور تیرا بچانی نے آج سے پہتراتمہ سو گناہ برکت دلا کر جائے پرمیشور یشو مسیح کا نام میں جو لوگ آدھر کر رہے ہیں وچن کا ان کی سچ میں پویترات مجی میں کرم وہ من کی آج اچھائیں پوری ہونے پائیں انشو مسیح کا نام میں ان کی تیسٹمنی سفتے میں برنے پائیں پرمیشور بلیسنگ کھلنے پائیں پرمیشور یشو کے نام میں آمین اپنے پڑوسی کو بولو کہ میں ریلیکس کر رہی ہوں اپنے پڑوسی کو بولو ریلیکس پڑوسی کرنے کے بعد آپ ریلیکس ہو جاتے ہو ریلیکس بولو ریلیکس اب پڑوسی کرنے کے بعد ریلیکس محسوس کرو شانتی مل رہی ہے ہاں ہاں دھپاسٹر دھرمیندر شاہ باز تاڑی بجائیں گے شاہ باز ہاں ہاں گواہی کے ساتھ ہاں 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 یاس یاس تاں دل کا برانچ نہیں ہاں دل کا برانچ نہیں ہاں ہاں جی آج شاعت شاعت معافی شاعت gesam اپنے ہاتھوں کو فاجل کا برانچ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ And سنو آج دھیان سے یہ آج پروفیٹ یہاں پر ہمارے پاسٹر دھرمندر یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ کے فاجل کا برانچ میں آج اس کے اوپر ایک گفٹ ہے جس کے لیے بول کے جائے گا اس کے بڑے بڑے کام بنیں گے شمسی کے نام میں اور سننا دھیان سے آپ سے تیار جو یہ کہہ رہا ہے اس کو ماننا ہے آپ نے آج شیش میں رہو گے اور ایک ہفتہ پورے اس کے بعد اس کو کہہ رہا ہوں میں اپنا بوری بسترہ اٹھا کے فاجل کا برانچ میں لیا اور یہ آپ لوگوں کے گھر وزیٹ کرے گا جب تک اس کو بیٹا نہیں ہوتا اس کی پتنی پریگرنٹ ہے جب تک بیٹا نہیں ہوتا تب تک تو یہاں پر رہے گا تین مینے فاجل کمیں اور ایک 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 گھر جائے گا سن رہا ہے دھیان سے سن لیں سارے بڑا حالیلویہ اور میرے کو یہ کلیسیا ڈبل چاہیے بڑا حالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تعریف کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شماس پہتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمشور جو لوگ اس سمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں جو فاجل کا برانچ میں کھڑے ہیں پرمشور ان کے گھروں میں آج سے اسیشیں ڈبل ہونے پائیں شماسی کے نام میں بلسنگ آنے پائیں پرمشور ہر ایک اسیش کھل جائیں شماسی کے نام میں سور کھل جائیں شماسی کے نام میں راستے کھل جائیں پرمشور اور آج سے پہتراتمہ ان کے گھروں میں پہتراتمہ جو جوب نہیں ہے کسی کے پاس پرمشور اس کے ساتھ میرائی کل ہو آج سے شماسی کے نام میں یہ کرسمس کے مینے میں انہیں آسیش ملے شماسی کے نام میں بلو آمین میں دیکھ رہا ہوں کہ اس برانچ کے اندر جس کے نام اے سے ایم آر ایس جی اور ایم اور پیس ہیں کیس ہیں آپ ایک نئی دکان کی آسیش کو دیکھیں گے آپ نئے نئے کام کو دیکھیں گے اب سے یہ پوشور ہونی حلقے میں مت لگانا پوشور آتمہ آپ کو بلس کرنے کے لیے جارہا ہے اس مہینے کے بعد جو لوگ بیس تاریخوں شمایاترہ میں آ رہے ہیں پاسٹر درمیندر کے ساتھ درمیندر اس کے گھر جانا باقیوں کے گھر نہیں آنا اپنے ہاتھوں کو دھاؤں جون سے تاریخ کرو ایشو مسیح کے نام میں ہاں 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 جی ہاں جی بچن کی سیوکہ ہی میں جائیں گے کتنے لوگ بچن کا آدھر کرتے ہیں کرتے ہیں پرمشور پیار کرتا ہے بہت سارے لوگ بچن سے پیار نہیں کرتے آپ سنڈے چر جب آتے ہیں کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ وہ مرجھائے وے فول کی طرح ہوتے ہیں گیندے کا فول دیکھا آپ نے تین دن کے بعد مرجھا جاتا ہے اگر اس کو توڑ لو تین دن کے بعد مرجھاتا ہے اصلی میں لیکن جو گلاب کا فول ہوتا ہے وہ شام ہونے کے بعد مرجھا جاتا ہے مطلب کی آدمی لوگ گیندے کا فول ہیں یہ تین دن میں مرجھاتے ہیں اور عورتیں گلاب کا فول ہیں جلدی مرجھا جاتی ہیں نراش ہو جانا اس کا مطلب نراش ہو جانا آپ کے اگر کوئی کام نہیں بنتے تو آپ نراش ہو جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ جب آپ سنڈے چرچ کے اندر آتے ہیں اگر آپ نراش رہتے ہیں اور کبھی ہستے نہیں سنڈے چرچ میں آکے تو وہ جو اصلی ڈاکٹر ہے وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا آپ پہلے بیمار تھے چھے دن آپ ڈپریشن میں تھے لیکن پربو کے گھر آنے کے بعد بھی لنگر کھا کے جاؤ گے کھالی آتھ نہیں جاؤ گی اس سے کچھ نہیں کر جاؤ گی جو لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ایسے آتا چل کے آہ میں آنند کے ساتھ پرویش کروں گا داؤد بولتا ہے چرچ کے اندر کیسے پرویش کروں گا آنند کے ساتھ لیکن یہاں پر کیسے پرویش کرتے ہیں اے تھک گے بس میں سے بیٹھ بیٹھ کے کھڑنا لمبا سامر ہے پروفٹ بے چندر نے ساتھ اپینڈ پنانا چاہیتا ہے چارچ نہیں ہالیلویہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سال میں آپ جہاں سے بھی آئے ہو آپ اپنے نام لکھو جہاں بھی سو دو سو لوگ ہو جائیں گے میں برانچ کھول دوں گا ماں پر بولا ہالیلویہ آپ تیاری کرو لیکن پفیتر آتما ان لوگوں سے پیار کرتا ہے آج وچن کو اگر آپ صحیح ڈھنگ سے سنیں تو آج میں کروں آپ کے گھر میں جو بھی کوئی چیز ڈھنکی نہیں ہے آج کے بعد سارے گھر کے اندر چیزیں ڈھنکی ہو جائیں گی شمسی کرنا میں اپنے پڑوسی کو بولو پہلے تو ڈھنک کا بن ہالیلویہ پہلے تو ڈھنگ دا بن جا سمجھ رہے کہ نہیں جو تسیل ڈھنگ دے نہیں آگئے ہو پھر چیزیں کتنا ڈھنگ دی ہو جانے گی ہالیلویہ بشواس کر رہے ہو کہ نہیں کہ رہے آپ کو بشواس کرنا ہے پرمشور آج آشیز دینا چاہتا ہے آج بیبل بولتی ہے بیبل بتاتی ہے ہمیں کہ بہت سارے لوگ نراش ہیں کہ میں نے اپنی لائف میں ایک بھی دن اچھا نہیں دیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں روتی رہتے ہیں لوگ اپنے گھر پر بیٹھ کر ہو سکتا ہے شیطان نے آپ کے ساتھ ایسا بار کیا ہو ایسی کوئی بیماری ایسی کوئی سمسیہ ایسا کوئی کرجہ آپ کے اوپر ڈال دیا ہو اور آپ بار بار پرمشور سے پراتھنا کر رہے ہو اور بار بار پراتھنا میں آپ کہہ رہے ہو پرمشور یا اپنے پڑوسیوں کو اور لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں نے اپنی لائف میں ایک بھی دن اچھے سے نہیں دیکھا میری لائف میں ایک بھی دن خوشی کا نہیں آیا ہو سکتا آپ کہہ رہے ہو کہ ایک بھی راج میں نے سو کر نہیں دیکھی ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے ایک بھی دن اچھے سے نہیں دیکھا لیکن آج پہتراتما نے مجھے کہا کہ اگر تیرے لوگ آج بچن کو سننے کے لیے اپنا دل کھول دیں آج رات میں ان کے اچھے دن لے کر آنے والا ہوں انشو مسیح کے نام میں کہہ کہ آپ پرمیشور کی آگیا کا ماننے کے لیے اگر آپ دل کھول دیں آج تو پرمیشور اچھے دن لے کر آنے والا ہے بھوشیہ وانی کیا ہے کہ بھوشکتہ کو کیوں بھیجا جاتا تھا کہہ جہاں پر سست کلیسیاں تھی ان سست کلیسیاں کے اندر بھوشکتہوں کو بھیجا جاتا تھا اور ان کلیسیاں کے اندر جوش آ جاتا تھا حالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہہ کہ اس لیے پرمیشور نے بتایا کہہ کہ آج آپ کے اچھے دن آ سکتے ہیں حالیلویہ آپ اچھے دن پھر سے گجار سکتے ہیں لیکن پمیشور اتما نے مجھے کہا وہ لوگ جو میرا بھے مانتے ہیں میری آگیاوں پر چلتے ہیں اگر آپ بچن کو سننے کے لیے آپ تیار ہیں اور ماننے کے لیے تیار ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے دن آنے والے ہیں شمسی کے نام میں سارے بھولے حالیلویہ دیکھو میں ایسے نہیں بولتا ایسے تو ہمارے دیش کے پردان منتری جو بھی بولتے ہیں اچھے دن آئیں گے لیکن بہت سارے لوگ اب وہ کیا کرے اب کوئی منسٹر یا کوئی گورنمنٹ بول رہی ہے کہ اچھے دن آئیں گے لیکن اگر آپ ٹول ٹیکس نہیں کٹواتے اگر آپ سرکار کی ٹیکس کی چوری کرتے ہیں تو آپ کے اچھے دن بھی نہیں آئیں گے اور سرکار کے بھی اچھے دن نہیں آئیں گے بھارت دیش کے بھی اچھے نہیں آئیں گے اس کا مطلب بائی بیر بولتی ہے جو سرکار کا ہے وہ سرکار کو دو جو پرمیشور کا ہے وہ پرمیشور کو دو یہ مطی کی کتاب میں لکھا کہا ہے کہ آپ کو اس بات کا عمل کرنا ہے کہا ہے جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ اپنی زندگی میں اچھے دن نہیں دیکھتے ان لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہا ہے بہت سارے لوگ ٹول ٹیکس یا پھر آپ کسی بھی پرکار کی چوری کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے یاد رکھنا کہ اگر آپ بجلی کے ٹانکیں مارتے ہیں آپ کہتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ اور میں اچھے دن دیکھ لوں اور بجلی میں بھائی صاحب میٹر میں لگ رہا ٹانکا سب پتا ہے اوپر والے کو حالیلویہ ایک بار چھوڑتا ہے دو بار چھوڑتا ہے تین بار چھوڑتا ہے بول حالیلویہ سمجھ رہے کہ نہیں اگر آپ اپنے گاؤں میں بجلی کی چوری کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی پرکار کی چوری کرتے ہیں آپ سرکار کو دھکہ دے سکتے ہیں لیکن پرمیشور کو دھکھا نہیں دیا جاتا بائیبل کے اندر لکھا پرمیشور کو کرا ٹھٹھوں میں مت اڑاؤ دھکھے میں مت رہو کرا وہ اوپر سے دیکھتا ہے ہر ایک گھٹی کو حالیلویہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو لیکن پرمیشور اپنے لوگوں کو بتاتا ہے میں خود بتا رہا ہوں کہ جب میں پربو میں آیا تو میرا ڈیڈی مجھے بولتا تھا ہم نے ایک ایسا سوچ بنا رکھا تھا آہ یہاں کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات آپ بتائیں ایک سوچ بنا رکھا تھا ایک بٹن دباؤ میٹر میں ہی رو گی جاتا تھا آج کل بڑی بڑی فیسلیٹیں چل رہی ہیں اور میں نے میرا ڈیڈی مجھے بولتا تھا کرا بڑا بیل آتا یار بٹن دبا کیا کہہ سارے کنبے نے نانا ہے بائی صاحب ہمارے کنبے میں بامن لوگ ہیں 52 لوگ 52 اور جب وہ گرم پانی سے ناتے تھے تو بائی صاحب کو پتا کتنا بیل آئے گا نہیں اور میرے ریڈی کہتا ہے میری ساری کمائی بائی صاحب کلا میں ہی کماتا ہوں ساری چلی جاتے چل بٹن دبا اور میں پربو میں تھا اور میں بٹن دبانے جاتا تھا بٹن دبائے تھا تھا اور پراتھنا کرنے بیٹھتا پویتراتنا مجھے بولتا تو چوری کر کے آئے میں نے کہا نئی نئی میرے باپ نے کیا میں نے نہیں کی ہم ایسے ہی بولتے ہیں اچھا پتر میں آتا چر سے زندیاں میں نہیں دبا ہاں گی لاؤں گی اجتار اجتار تول آ دے اور میں نے اپنے ڈیڈی کو بولا میں نے کہا ڈیڈی آپ کہاں جاتے ہو کون سے بھگوان کو مانتے ہو بولتا ہے تر کو پتا ہے میں کس کو مانتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا سنو بائی بے میں لکھا چوری کرنا پاپ ہے اچھے دن دیکھنے ہو تر کو بولتا ہے اچھے دن کہاں ساری تنکھا چھتا چل رہی ہے بچ رہی ہے بجلی کا بھیل تھوڑا آتا ہے اور ایک دن کیا ہوا ایک دن بھائی صاحب بجلی والوں نے چھاپا مار دیا اور اسی سمیہ میں دیکھا جیسی پچھلی میں صبح اٹھا چار بجے اور میں نے دیکھا کہ پچھلی گھر میں چھاپا مار رہے ہیں ادھر چھاپا مار رہے ہیں میں فٹا فٹ گیا میں نے بٹن اون کر دیا اوہ میرے ڈیڈی کہا آن سے رب نے بچا لیا میں کہا رب نے نہیں بچایا میں کہا رب نے اپنے پوتر کو کہا آن سے معافی مانگو یہ کھاپ نہیں کرنا اس لئے میں نے دوے بچا رہا ہوں کال ہی میں نے در کو بولا تھا یہ پرمیشور ہے ایک بار افسر سب کو دیتا ہے اگر آپ بچ رہے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں ہم اپنے سے لاغو کرتے ہیں ہم اپنے گھروں کی باتیں کیوں بتاتے ہیں ہم اپنی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہیں اس دن سے ہم نے وہ کنیکشن کٹوایا اور پرمیشور کو کہا کہ پرمیشور آج کے بعد ہمارے گھر میں کبھی بھی چوری نہیں ہوگی آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں اچھے دن آئیں گے کہاں سے اور تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے جو گھر کی دیوار تھی وہ پوری کی پوری نیچے گر گی اور اس میں اس کو نیچے سے لینٹر لگانے کے لیے اٹھانے کے لیے چار لاکھ رپے لگے کہ پرمیشور کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا نہ اپنے بچوں کو بولتا ہے کہ آپ کانون کو اپنے ہاتھ میں لو اس لیے مسیحت پورے ورلڈ کے اندر پریم کا سندیش بانٹتی ہے ہالیلوئیہ نفرت کا سندیش نہیں بانٹتی لیکن اگر آج آپ لوگ میں سے کوئی بھی دن کہہ رہے کہ میری اچھے دن نہیں آرہے ہیں جب تک آپ پرمیشور کی آگیاوں کا پالا نہیں کروگے تب تک اچھے دن نہیں آسکتے بائیبل سے ہر جڑی چیز جو کہہ رہے کہ پرمیشور بتا رہے اگر آپ مانتے ہو میں کرواز رات اچھے دن آپ کا پیچھا کریں گے ایشو مسیح کے نام میں آئی ہم اس ٹوپک کو دیکھیں گے جلدی سے اچھے دن دیکھنے کے لیے کیا کریں کتنے لوگ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سارے بولو ہالیلوئیہ چار باتیں ہم اپنی ڈائری پر نوٹ کریں اپنے آپ کو روکے رہیں اپنے آپ کو روکنا ہے آپ کو پاپ کرنے سے روکنا ہے اپنے آپ کو پاپ کرنے سے روکے رہیں کانون کو توڑنے سے روکے رہیں دھرتی کا کانون نلگ ہے پرمیشور کا کانون نلگ ہے دوسرا خدا کے کاموں میں دکھائیں تیسرا پرمیشور کے کاموں کے لیے دل کھول دیں اپنے پڑوسی کو بلو اوپن یور ہارٹ لیکن یہ اوپن یور ہارٹ نہیں کرتے اوپن یور ماؤت ہوتا سارا دن بولنے کے لیے ماؤت کھل رہا ہے کھانے کے لیے کھل رہا ہے لیکن پربو کے کاموں کے لیے دل کبھی نہیں کھولتے کہا اگر آپ دل کھول رہے ہیں آج رات سورگ سے میرا پرمیشور آپ کے لیے دل کھول رہا ہے اچھے دن دکھائے گا آج رات ہی شمسی کے نام میں تیار ہے کہ نہیں آمین بولنے کے لیے اوپن یور ہارٹ اوپن یور ماؤت آلیلویہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کھول رہے ہیں آسیسی آرہی ہیں شمسی کے نام میں کہہ رہا ہے کہ جو تھا گسے کا ریاکشن نہ دیں جب کام نہ بنے تو گسے کا ریاکشن نہ دیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے اچھے دن اس کے کبھی نہیں آئیں گے اگر آپ کا کام نہ بنے تو آپ گسے کا ریاکشن نہ دیں جب آپ کے جیم میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کو گسہ آتا ہے کتنے لوگوں کو آتا ہے پتا ہے جب آپ کا کام بگڑ جاتا ہے تو آپ کو گسہ آتا ہے پتنی بھی اچھے نہیں لگتی بھنڈی کی سبجی بھی اچھے نہیں لگتی آپ کو کوئی بھی چیز اچھے نہیں لگتی جب آپ کو گسہ آتا ہے بولا ہالیلویہ کیونکہ شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے آپ کو ریاکشن نہیں دینا ایکشن کرنا ہے دھنیاواد کر کے بولا ہالیلویہ اگر آپ کے کام نہیں بن رہے آپ نے ریاکشن دے دیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے دن نہیں آئیں گے لیکن داؤد اس بات کو جانتا تھا جب اس کے کام فلوپ ہوتے تھے نہیں بنتے تھے تو اسی سے میں وہ ریاکشن کی بجائے شیطان دیکھتا تھا کہ داؤد اب کیا کرے گا میں اس کے بچوں کو اٹھا کر لے گیا ہوں میں اس کی پتنی کو اٹھا کر لے گیا ہوں میں اس کے پریواد کو میں نے اسی سے میں ایسے کہ رہنی چھوڑ دیا اس کے اسرائیل میں میں نے تنگی لا دیئے لیکن لڑائی چکڑا کرا دیا اب اس کے کھر میں کا کلیش بڑھا دیا میں نے اب یہ کیا کرے گا داؤد ہاتھ اٹھا کر ریاکشن کی بجائے ایکشن کرتا تھا تھینکیو جی جیس ہالیلویہ وہ بلتا تھنیواد یہ ہوا میں تجھے پھر بھی تھنیواد کی پھیٹ چڑھاتا رہوں گا میں کہا ہوں ایسے لوگوں کے گھر پر میچھوڑ ریاکشن نہیں کرے گا ایکشن کرے گا سوارسی آج رات آپ تیار ہیں کہ نہیں اچھے دن دیکھنے کے لیے ہاں یا نہ ہم یہ دیکھتے ہیں پرانے نیم میں چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں پرانے نیم میں یہ تھا وہ تھا ان کی کہانیاں سٹوریاں پڑھتے رہتے ہیں لیکن اب آپ نئے نیم میں جاؤ پر میشور آپ کو اچھے دن دکھانے کے لیے سجھاو دی رہا بائیبل سے پہلا پترس تین کے دس میں دیکھو کیا لکھا ہاں کوئی جن پڑھیں ہمارے بیچ میں ہلویا کیونکہ جو کوئی جیون کی اچھا رکھتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی جیب کو برائی سے اور اپنے ہوتوں کو چل کی باتوں کو کرنے سے روکے سارے بھلا ہالیلویا میں نے کیا بتایا پہلا پوائنٹ اپنے آپ کو روکنا ہے ہو سکتا ہے کون سا فاپ آپ سے کرا رہا ہے آپ کی جیب کرا رہی ہے کریں یہاں پر لکھا کیونکہ جو کوئی جیون کی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے جیون کی اچھا رکھتا ہے اور اچھا رکھتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی جیب کو برائی کرنے سے اپنے ہوتوں کو چل کی بات بولنے سے روکے رہے اس کا مطلب کہا ہے کہ آپ کا فرج ہے کہ آپ کو آپ کا فرج ہے کہ میں کوشش کروں گی اور میں اپنے جبان کو رکھوں گی میں اچھا بولوں گی آن سے میں رکھوں گی بہت سارے لوگ بولتے ہیں پرمیشور آئے گا اور وہ مجھے میری سگرٹ چھڑائے گا میری شراب چھڑائے گا میری بول بانی گلت ہے پرمیشور تو آ اور میری جیب پکڑ لے اور اس پر یہ میں کہا جیب نہیں پکڑے گا وہ آگ کا گوڑا رکھ دے گا آپ کی جیب پہ چلے میں سے جو آپ کوئلے نکالتے ہیں وہ رکھے گا آپ کی جیب پہ ایسے کبھی نہیں کرتا پرمیشور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا فرج ہے اگر آپ کو پرمیشور سیاسی چھ لینا ہے تو پویتر آتما نے کہا کہہ رہا کہ تو اپنے آپ کو روکے رہے حالیلویہ اپنے پڑوسی کے بولو اپنے آپ کو روکے رکھ بولا حالیلویہ ایک بار ایسے ہی ایک عورت تھی اور صبح صبح چھے بجے یوپی کی عورتوں کی بات بتا رہا ہوں منجاب کی نہیں بتا رہا ہوں گصہ نہ کرنا یوپی کی عورت تھی صبح صبح اٹھی اور پھر انڈبلی لگا رہی چھے بجے اٹھ کے شیشے کے سامنے اس کے پتی کو گصہ آگیا نیند کھلی کہتا کہاں جا رہی سویرے سویرے تو تیار ہو کے اس نے کہا تو کیا لے اس نے کہا کہہ رہا ہے اس نے کانگریس کا ہاتھ چھاپ دیا اس کے گال پہ بہت ساری عورتیں اپنی جیب کے قارن پٹتی ہیں جارہا تھا ہاں یا نہ آدمی کریں جتنے جوشن کے اندر کہہ رہا ہے یس سارے بلحالیلویہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ایک پتی پتنی آئے میرے پاس وہ رہے کہ ہمارے لڑائی چھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا ختم کہاں سے ہو گیا پہلے اپنی جوان کو صدار اپنی جیب کو اگر تُو روکے رہے آدمی گھر میں گھسا نہیں لایا نہیں ہاں سمان نہیں لایا ہاں سمان نہیں لایا آبے کانگریس کا ہاتھ آ رہا ہے آپ کو سمجھ نہ ہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ ہیں کہہ رہا ہے بہت باتیں گھر کے لڑائی چھگڑے آپ کی جبان آپ کو روک سکتی ہے حالیلویہ آپ آپ اپنی جبان سے کہہ جب آپ اپنی جیب کو روکے رکھتے ہیں تو پرمیشور کریں کہ شترو کو کام کرنے سے آپ کے گھر میں روکنے کے لئے تیار ہے وعد ہے اس کا وعد ہے کہہ اچھے دن آئیں گے ارے نوی نوی دولن گئی اور ایک گئی اور وہ بتا رہی کہہ رہی میں نے طلاق دینا اپنے پتی کو میں کہہ کیوں بولتی ہے اس نے مجھے مارا میں نے کہا مارا گل کیسے کی گل دسو کہنے دی کچھ نہیں میں سیرے سیرے تیار ہوں میں نے پوچھتے تو کتھے جا رہی ہیں تو میں گسے جاگی میں کہہ تنو کی لڑا میں جنمچ جا رہی ہیں مرن جا رہی ہیں ہونے کہ سیرے سیرے کیوں مرنے جا رہی ہے تو تو اتنا لپیسٹک پوڈر لگانے کی کیا جرت ہے بولتی ہے کہہ کی مرنے کے بعد اخبار میں فوٹو بھی تو آئے گی ان کو اخبار میں اپنی فوٹو کی چھنٹا ہے لیکن آج کہہ رہے ہیں بائی بل کہہ رہا جب آپ بولتے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد اسے عورت کا سچی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ چلی گئی ایسے کس سے آپ سنتے ہیں سنا کے نہیں ایک بار لیکن وہ اس پہ گیت گانے کے بعد ڈیلی بولتا تھا اپنے گھر میں اور کیا ہو گیا اچانک موت ہو گی اس کی ریزن اس کا مطلب آپ اچھ بیٹ گیت بناو یا پھر کوئی بیٹ بات نکل جائے موہ سے تو پرمیشور کریں کہ اب روکے رہو اپنے آپ کو حالیلوئیہ اسی سمیں اس بات کو کینسل کرنا ہے اور اپنی سر پر ہاتھ رکھنا ہے آج کہنا ہے پرمیشور میرے بچوں کو میرے پریوار کو کریں کہ غلط جبان سے نکلنے والی بات آج رکھ جائیں شمسی کے نام میں میرے دماغ میں غلط خیال آنے والے رکھ جائیں میرے منہوں میں گندے بچار آنے سے رکھ جائیں آج ہی شمسی کے نام میں پرمیشور رکھ جائیں آج سے ان کے گندے خیال گندے ڈریمز ہر بیٹ ڈریمز رکھ جائیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسے پراتھ نہ کر رہے ہیں تو بائیبل کہہ رہی ہے اس وچن کو یاد رکھنا کہ اچھے دن آپ اگلے سال نہیں دسمبر کے مینے میں دیکھو گے شمسی کے نام میں آپ تیار ہو کہ نہیں کہہ رہے کہ پرمیشور نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے کھانا ہے کھاؤ نہیں کھانا نہ کھاؤ جبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے بولا حالیلویہ بیان میں کسی کے ساتھ جبردستی ہوتی ہے آپ کو بولا جاتا ہے ہم تو ایک سویک لیں گے بولتا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں لیکن آپ ہی کی عادت ہوتی ہے آپ ایک سویک اگر ڈال دیتے ہیں تو آپ کی پلیٹ میں چھولے بھی ٹماتر بھی ساگ بھی بھنڈی بھی کھیرا بھی اور بھائی صاحب گھر جا کے خود بیمار بیان والے نے بیمار نہیں کر اور ڈاکٹر کو کیا بولتے ہیں ہم پھلانے کے بیان میں گئے تھے پتہ نہیں کیسا گندہ چڑھا سا کھانا بڑھایا تھا اور ہم کھا کے بیمار ہو گئے بیمار تمہاری جیب نہیں رکی ہاں ایک دول گپتے بھی کھانے ہیں جلے بی بھی کھانی ہیں جیب پر اگر تُو روکے رہے کریں سوادیسٹ بینجنوں کو دانیل کو بتایاں پرمیشور نے اگر تُو لمبا جینا چاہتا ہے بہت سارے لوگ مسیح سنو دھیان سے اگر آپ لمبا جیون نہیں جی رہے کریں کہ آج کب جوگی آج ایسی ڈٹی ہوگی آج پتھری ہوگی میں نے دیکھا مسیح لوگ جلدی مر جاتے ہیں کارن ادکتر کارن کیونکہ وہ اپنی صحت کا دھیان نہیں رکھتے پرمیشور نے دانیل کو کہا دانیل اگر تُو اپنی جیب کو روکے رہے اپنے ٹیسٹ کو اپنے پیٹ کو روکے رہے کریں اچھے اچھے بینجن بینجن وستوں سے کبھی کبھی روز نہیں کہا کبھی کبھی اگر تُو فاسٹ کرے تو تیرا سواست ہے جوان رہے گا آپ کو روکے رہنا ہے کبھی کبھی اگر آپ مہینے میں ایک اپواس بھی نہیں کرتے بھائی صاحب آپ کا ٹیٹ خراب ہو جائے گا ٹیٹ ایدہ نہیں رہے گا ایدہ ہو جائے گا آپ کو اپواس کرنا ہے آپ فاسٹ کرتے ہیں تو پرمیشور آپ کو بلیسنگ دے گا اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو روکے رہو اپنی جیب کو بری بات بولنے سے اپنے ٹیٹ کو گلی سڑی چیزیں کھانے سے اگر آپ یہاں پر نکلو نہیں باہر نکلو نہیں آپ دیکھتے ہیں سڑک پر مٹی اڑ رہی ہے میں دیکھ رہا جب جاتا ہوں لوگ باغ رہی ہوتے ہیں گاڑیاں جا رہی ہوتے ہیں اور مٹی اڑ رہی ہوتے ہیں سامنے وہ بریڈ پوڑے بیس رہ رہا مٹی اس کو پر گر رہی ہوتے ہیں روکے رہے بھائی کل آئے گا پھر پراتھ میں کرانے واپس جہاں مٹی اڑ رہی ہے وہاں روک جاؤ میں نے دیکھا اچھے لوگ جو کماتے ہیں زیادہ وہ زیادہ تر ڈاکٹر پر لائن نہیں ہوتی جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈاکٹر پر لائن ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ اس بات کو نوٹ کروا جہاں دیکھتے ہیں وہیں کھانے لگ جاتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سواستہ ہے آپ کی مرضی ہے آپ کا من ہے بائبل آپ کے سواستہ کا بھی دھیان رکھتی ہے یشو مسیح نے مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے بعد کہا اس کو کھانے کو دو حالیلویہ اس کا مطلب پرمشور آپ کے کھانے کا نہیں آپ کی زندگی کبھی دھیان رکھتا ہے مردہ کو مر کے جی اٹھنے کے بعد اس کو کہہ رہا ہے اس کو کھانے کی جرت تھی اس کو پتا تھا کہہ اس کو کھانے کو چاہیے میں آپ کے کھانے پر کنٹرول نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو زندگی جینا سکھا رہا ہوں کیونکہ بائی بائی بولتی اگر تم کرے کہ اپنے خیالوں کو اپنے ویچاروں کو اپنے جبان کو روکے رہو پاپ کے لئے تو کرے آج سے پرمشور تمہارے لئے اچھے دن بھیج رہے بھی بلو اشعار ہیں انجسین میرے بلو اچھے دن آگئے ہیں میرے میں کرا گوڑن دیں جب تک نہیں آتا جب تک آپ اس کو رسیو نہیں کرتے بلو حالیلویہ ہم دیکھتے ہیں ادپتی کی کتاب میں بیس کے چھے میں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ راجہ کو کون روک رہا ہے یہ ابھی ملیک ہے پرمشور کا بھے بھی مانتا ہے کبھی کبھی اس کے اندر بھے ماننے کی عادت ہے لیکن اس نے کیا گلتی کر لیا ایک دن ابراہم کی پتنی کو اٹھا کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے بولتا ہے کہ رہا ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے اور پرمشور کیا کہہ رہا ہے بچان میں دیکھو کیا لکھا پرمشور نے اسے سوپن میں آ کر کہا ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ اپنے مند کی کھرائی سے تُو نے یہ کام کیا ہے اور میں نے تجھے روک بھی رکھا ہے حالیلویہ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے بات کہہ رہا ہے ابراہم کی پتنی کو جب اٹھا لیا کون راجہ پرمشور کا بھے مانتا ہے یہ بھی بندہ اور اسی سمیں اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسی سمیں ایک دم سے پرمشور اس سے بات کر رہا ہے دریمز میں آیا اس کے رات کو اور جا کر بولا کہا کہ سن میں نے تجھے روک رکھا ہے کہ تُو اس کے ورود پاپ نہ کرے اسی کاران سے میں نے تجھ کو اسے چھونے نہیں دیا بولا حالیلویہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ اپنے آپ کو پاپ کے لیے روک لو میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی دشمن آپ کے بچوں کے آپ کے گاڑی کے آپ کے پریبار کے خلاف کھڑا ہے آج پرمشور بیچ میں آکے اس کو روکے گا آج ان بیماری ڈالنے والے دوست کو ڈرائے گا میرا پرمشور آج اس کرجہ ڈالنے والے دوست کو ڈرائے گا پرمشور ان شمسیاں میں ڈالنے والے کو ڈرائے گا پرمشور اس نے کہا ابھی ملے راجہ کہا روک جا کہا کہ میں نے تجھے روک رکھا میں نے کہا تیری حمت نہیں پڑی کہا در گیا وہ رات کو کہتا ہے کہا اتنا در کیوں آیا کہا مجھے بتا دے ایک بار بتاتا ہوں آپ کو میں مجاک نکل سی ایس لی بتا رہا ہوں میں اپنی بات کبھی چھپاتا نہیں آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں جب پاسٹر بنا تو پاسٹر بننے کے بعد میری ایک سیوہ کی میٹنگ تھی کہیں پر اور وہاں پر پانسو لوگ ہی کٹھے ہوتے تھے میں چھوٹ چھوٹی میٹنگ میں جاتا تھا پہلے اور جب میں جا رہا تھا تو میرا ہی ایک بندہ میری خلاف چرچ میں سے جا کے ایک پاسٹر جا کر اس نے کمپلینٹ کرا دی اور بولا کہ دھرم بدلتے ہیں اور وہاں پر روکن لگا اور وہ میٹنگ کینسل ہوگی اور اس دن مجھے بڑا گصہ آیا میں نے کہا اس کی نہ میں ٹنگیں توڑوں گا میں نے اپنے دوست بلائے اور میں نے کہا اس کی نہ ٹنگیں توڑنی ہے اور چلو پاسٹر کو مارنے کے لئے جا رہا ہوں میں اور میں نے کہا چلو کل کا پلان منایا تو میں نے کہا چلو دھو گھنٹے سو تو لے تو میں نے کہا تو روٹیٹی کھا کے سو جا شام کو اس کو پیٹیں گے شام کو آ رہا ہو گئی اور جیسے ہم سوے تو اسی سے میں مجھے ایک ڈریم سایا اور ایک سور دوت میرے سامنے تلوار لے کر کھڑا کر آگے جائے گا ماروں گا آگے جائے گا میں نے کہا اور میں اتنا قائل ہو گیا اور اٹھا اور میں نے ہمت کر کے فون اٹھایا اور میں نے اپنے دوست کو بلا اوے جہاں بھی ہو تو میں روک جاؤ اس پاسٹر کو کچھ نہیں کہنا پرمیشور نے مجھے روک دیا آج ہالیلویہ پاپ کرنے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ پاپ کرنے سے روک جاؤ لیکن اگر آج ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہو پرمیشور کہ مجھے پاپ کرنے سے روکے رہے پرمیشور آج وہ آپ کے ڈریمز میں آئے گا آپ کا من کبھی آپ کو روکتا نہیں ہے آپ کا من کبھی نہیں کہتا کہ میں بیڑی پینا چھوڑ دوں آپ کا من کبھی نہیں کہتا کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں پتنی کہتی ہے شراب پینا چھوڑ دیں پیسے تا نقصان ہوندہ ہے لیکن پتنی کہنے در تیرا رب ہے گا آکے چھڑا دے مینو لیکن میں کہہ رہاں نہیں آنا وہ کہہ گا جا دو سال اور پی رانج کر جا میرے تنو منو چھوڑ دوں پی پی ارام نل جی ایک کچھ لے اور جی پرمشور کبھی نہیں آئے گا ایسے جو ایسے بولتے ہیں لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر جس دن وہ پریشان ہوگا جس دن وہ کہے گا کہ پرمشور میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں اسی سم میں پویتر آتما کے سور دودھ اس شراب پیلانے والی کندی آتماوں کو رونکنے کے لیے سور دودھ کو بھیجے گا جی شمسی کا نام میں میں کہنا ہوں جب تک آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا نہیں ہے اس لیے کریں کہ اس کو کانچ سبیدار کو جات جیسا تُو کہتا ویسا ترلی ہو جائے اپنے پڑوسی کہو جیسا تُو بکتی ہے ویسے ترلی ہو جائے روکے رہو اپنے دماغ کو روکے رہو بکنے کے لیے سارا دن کریں کہ آپ غلط بولتے ہیں میں پھر کروں کہ اگر آپ روکے رہیں گے اگر آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر رہے ہیں آج پرمیشور کر رہے ہیں اچھے دن انتظار نہیں کر رہے ہیں اچھے دن آج رات آپ کے لیے آ چکی ہیں شمسی کے نام میں بشواس کرنے والوں کے لیے آمین بولنے والوں کے لیے میں کروں پربو نے مجھے کہا کہ اپنے لوگوں کو بول دینا کیا دا ہے کہ ابھی ملے کو میں نے روک کے رکھا کہہ رہا ہے کہ اگر آج آپ کہ پرمیشور کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں کہ پرمیشور میں آج سے ہر سمسیہ کو روک کر رکھوں گا اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا یاد رکھنا اس کی اجازت کے بغیر آپ کی زندگی میں دکھ نہیں آتا اس کی اجازت کے بغیر سمسیہیں نہیں آتی میں کہہ رہا ہوں پرمیشور روکے گا اس شیطان کو اس نے کہا ابھی ملے کو میں نے روکے رکھا کتنے لوگ جانتے ہیں اس بات کو یہاں پر اگر آپ سمجھ رہے ہیں آج آپ میں بچوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر پویتر آتمہ کو کہو کہ پرمیشور انہیں پاپ کرنے سے روکے رہے پرمیشور پویتر آتمہ آج رات روکنے والا اور آپ کو آسیز دینے والا اس شمسیہ کا نام میں میں پویشمانی کر رہا ہوں باون دن میں اچھے دن دیکھو گے آپ اس شمسیہ کا نام میں آپ تیار ہو کے نہیں سارے بلہ حالیلویہ اگر آج آپ تیار ہیں میں کر رہا ہوں پرمیشور آجنات آپ کے لئے سورگ سے کنجل بھیج رہے شمسیہ کا نام میں ایک بار پربو آپ کے مند میں آپ کو روکتا ہے اس نے کیا کہا اس نے روکے رہا ایک بار ہر ویقتی جب پاپ کرنے کوشش کرتا ہے تو اس کو ایک بار روکتا ہے دوسری بار نہیں روکے گا آپ پاپ کرتے ہیں دوسری بار میں دوسری بار میں آپ کا فرج ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے حالیلویہ ایک بار آپ کے مند میں خیال آئے گا کہ نہیں یہ بات غلط ہے جب آپ گھڑی کسی کی اٹھانے لگتے ہیں کسی کا موبائل اٹھانے لگتے ہیں تو اسی سمیں آپ کے مند میں خیال آتا ہے اور آپ اسی سمیں کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چوری کرنے کا مند کرتا ہے لیکن ایک مند میں اندر سے آج آتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ نہیں نہیں کوئی دیکھ لے گا یا نہیں نہیں پولیس پکڑ لے گی نہیں نہیں کوئی دیکھ لے گا کیسا بھی خیال آپ کے اندر آ رہا ہے اس کا مطلب پرمشور آپ کو روک رہا ہے لیکن کچھ لوگ روکتے نہیں ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ مسئیبتوں کو دیکھتے ہیں اس لیے پرمشور نے آشیش اور شراب ایک وقتی کے لیے ویبستہ ویورن میں رکھ دیئے جب آپ ویبستہ ویورن اٹھائیس پڑھتے ہو تو وہاں پر لکھا کہا کہ اگر جیسا تُو کرے ویسا بھگتے لیکن یہاں پر اٹھائیس میں دھائی میں بھی کلیر بولتا ہے کہا کہ جو آشیبات میں نے تمہیں دیئے وہ ٹوکریاں بھر جائیں آج سے اس و مسیح کے نام میں وہ بارہ ٹوکریاں کہا کہ بھر گئی یہ میں کہا رہا ہوں کہ آج جتنے بارہ کیا یہاں پر بارہ لاکھ لوگ بھی آئیں گے وہ بھی اپنی ٹوکریاں بھر کر جائیں گے یہ مسیح کے نام میں لیکن جب تک نہیں کہا ان لوگوں کے ٹوکریاں کیوں دیکھی کھالی مسیح لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ شو مسیح کے سامنے ارے ٹوکریاں کھالی کیوں دیکھی لوگ بولتے ہیں یہ شو مسیح نے آہ اتنا بڑا چمتکار کر دیا ٹوکریاں بھر گئی لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ٹوکریاں کھالی کیوں تھی کیونکہ وہ اچھے دن دیکھنے کے لیے لائق نہیں تھے وہ اپنی جبان کو روکتے نہیں تھے وہ اپنے کھیالوں اپنے ویچاروں کو روکتے نہیں تھے جب اسرائیلیوں نے اپنے آپ کو نہیں رکھا اس لیے ان کے بینک بیلنس کھالی ہو گئے ان کے کرا ٹوکریاں کھالی ہوگی جب وہ بھیڑ کے پاس آئے تو وہاں پر بھی کرا کہ کون کرا کے ساتھ میں چیلے گھمرے ہیں ان کی بھی ٹوکریاں کھالی کیوں کرا کہ آج ہو سکتا ہے کرا کہ پاسٹر کے چرچ میں آ کر بھی آپ کرا کہ آپ کو کئی ایک بریڈ پکوڑا یا پانی نہیں ملتا ہے کئی بار کرا پاسٹر کی گلتی نہیں ہے کرا کہ پرمیشور کی مرضی ہے اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے میں پھر کہا رہا ہوں لیکن اگر جس دن سے انہوں نے کرا کہ اپنے آپ کو وہاں وچن سنے پرمیشور کے بچن کو سنا جب انہوں نے اور سننے کے بعد جب عمل کیا پرمیشور نے جان لیا کہ یہ لوگ آج سے میرے پیچھے چلیں گے کرے کہ جاؤں آج سے کھالی ٹوکریاں بھر جائیں شمسی کے نام میں آج سے میں پھوشیہ مانی کر رہا ہوں پویتر آتمہ کی اور سے آپ کے کھالی بینک بیلنس بھر جائیں شمسی کے نام میں جو لوگ آج چھوٹے میں ہیں بیمار سمسیہ میں ہیں میں کروں کہ آج نراش ہے اگر آج آپ پس چھتاب کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پرمیشور کو بادا کر رہے ہیں کہ پرمیشور میں اپنے آپ کو پاپ کرنے سے روکے رہوں گا پویتر آتمہ کر رہا کہ جاؤں تیرے بینک بیلنس ڈبل ہوں گے آپ سے ملٹی پلائی ہو جائیں آج سے شمسی کے نام میں یہ مہینہ آپ کے لئے ٹونکریاں بھرنے کا ہوگا یاد رکھنا آپ کی ٹونکریاں کھالی نہیں ہوں گی چرچ ہاتھوں کو اٹھا کر جون سے تاریف کرو ہم مسی کے نام میں ہم پریڑتوں کے کام آٹھ کے اٹھائیس اور انتیس کو پڑھتے ہی پاس سپنا کی ساتھ ہاں دیکھو کیا لکھا وہ ہے اپنے رت پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ شایعہ بھوشے وقتہ کی پوستک پڑھتا ہوا لوٹا جا رہا تھا تب آتما نے فلیپوس سے کہا نکڑ جا کر اس رت کے ساتھ ہو لے سارے بولو حالیلویہ یہاں پر کیا میں نے کیا بتایا دوسرے پوائنٹ میں کہ انٹرس دکھاؤ پرمیشور کے کاموں میں یہ بندہ کیا کر رہا ہے کرائے کھوجا نام کا بیقتی جب اسرائیل میں کرائے کہ آیا چرچ کے اندر لیکن یہ بائبل پڑھتا ہوا آیا اور جب یہ واپس جا رہا تھا تو بائبل پڑھتا ہوا جا رہا ہے وہ پسٹک کو پڑھتا ہوا جا رہا ہے انٹرسٹ ہے اس کے اندر اس کا مطلب پرمیشور کے کاموں میں انٹرسٹ دیتی ہیں جو لوگ ان کا انٹرسٹ آج پرمیشور لینے والا اسرائیل کے نام میں یہ ایتی سکرین پر دیکھاؤ کہ یہ بیقتی جب جا رہا ہے واپس تو اس کو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں جب چرچ جاتے ہیں تب ہی پرمیشور دیکھتا ہے لیکن ہم جب چرچ سے چلے جاتے ہیں یہاں سے اس کے بعد ہمیں کوئی نہیں دیکھتا اور موستر لوگ یہاں سے جب پنجاب والے کیسے کرتے ہیں پتہ ہے میرے کو امرسر والے جب یہاں سے امرسر سے گرداسپور بٹالے سے بس میں آتے ہیں فادرکہ سے آتے ہیں تو اسی سمیں آئیں گے تو بڑے جوز کے ساتھ گیت گاتی بھائیں گے حالیلویہ حالیلویہ کرتے بھی آئیں گے لیکن جب جا رہے ہوں گے تو اسی سمیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سور کے جا رہے ہوں کہیں پادرین تھکا دیا بھائی زواد سوستے ہوئے جاتے ہیں لیٹتے ہوئے کہ اب پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر کے آئے ہیں لیکن یہاں پر لکھا کہ خوضہ جب جا رہا تھا اس کے پیچھے انجل آیا اور اس نے کہا کہ میں تیرے کو آج آسیز بدا کر جاؤں گا انٹرسٹ لے لیا میں نے آج کہ کیوں لیا انٹرسٹ ارے آپ کی پراتھنے میں انٹرسٹ لے لیتا پرمیشور آپ کے بائیبل پڑھنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے آپ کے پراتھنے کرنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے اگر پرمیشور کو آپ کا سٹائل پسند آ گیا میں کہا ہوں آج انٹرسٹ لے گا آپ کے بزنس میں آج کے بعد اگر بزنس گھٹ رہا ہے بڑے گا ایشو بسی کے نام میں آپ کی ہڈیوں میں آپ کے لیور میں انٹرسٹ لے گا اگر آپ اپنے بچے کے انٹرسٹ لیتے ہیں کہ بچے نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا آپ کے بعد پرمیشور Woman انٹرسٹ لے گا آپ کے صبح کھانے میں بھی رات کے کھانے میں بھی آپ کے آنے میں جانے میں سرکشہ دے گا پرمیشور کہہ رہا ہے میں انٹرسٹ لوں گا کہتا ہے آپ سے لے کر سرفضہ تک میں تمہاری رکشہ کرتا رہوں گا ایشو بسی کے نام میں کہہ رہا ہے میں تمہارے اندر انٹرسٹ لینا چاہتا ہوں پرمیشور انٹرسٹ ان کے اندر کبھی نہیں لیتا جو خدا کے کاموں کے لیے دل نہیں کھولتے ہیں آپ اپنے لیے دل کھول رہے ہیں لیکن کیا آپ پرمیشور کے کاموں کے لیے دل کھول سکتے ہیں اگر کھلوانا ہے دل پرمیشور کا تو صبح اٹھ کر بائبل پڑھیں کریں کہ پرانتھنا کریں انٹرسٹ دکھائیں جب آپ انٹرسٹ دکھاتے ہیں داؤ جانتا تھا اچھے سے بجن سیتہ ایک سو چار کے چونتیس میں کیا کریں کہا کہ میں دھیان لگاؤں گا دیکھو کیا کریں کہ میں دھیان لگاؤں گا بجن سیتہ میں ایک سو چار کے چونتیس میں کہا میرا دھیان کرنا پرمیشور کو پریہ لگے داؤد بول رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس کو سمجھ میں آگیا داؤد کو کہ پرمیشور کس پرکار سے پرسن ہوتا ہے کہا تاکہ یوہوہ کے کاران آنمدیت رہوں ہالیلویا وہ کیا کریں کہا کہ میں جب تک خوش نہیں ہو سکتا میرا کاروبار خوش نہیں ہو سکتا میرا بزنس جب تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک میں روز صبح اٹھ کر دھیان نہ لگاؤں یہ سنت مہاتمہ جتنے ہیں یہ پاگل نہیں ہیں جو پاڑوں پر ویٹھ کر دھیان لگاتے ہیں میں پھر کہا ہوں اگر کسی نے کسی کو بھکتی ہے اگر بشماسی لوگ آتمک لوگ کہا روز صبح کام کرنے سے پہلے اگر دھیان لگانے کے لئے چلے جائیں اپنے بیڈ روم میں میں کہا ہوں اپنے پریر روم میں آپ آتا گھنٹا بھی اگر دھیان لگا رہے ہیں میں کہا ہوں اس کے بعد سارا دن آپ آنندیت ہونے والے ہیں یہ شماسی کے نام میں داؤد سمجھ گیا کہا میرے آنند کرنے کا راج کیا ہے کہا کہ میں دھیان لگاؤں گا اس نے فینسلہ لے لیا اس دن سے اور داؤد کو پرمیشور نے خوش رکھا اور پرمیشور نے کہا کہا داؤد آج سے تیرے اچھے دن آنے والے ہالیلویا داؤد نے اپنے اندر فینسلہ لے لیا اور پرمیشور نے کہا پہلے کیا کرتا تھا بھیڑ پگریہ چگھاتا تھا وہ اور پرمیشور نے کہا یہ دھیان لگاتا ہے صبح اٹھ کر کہا کہ آپ سے میں تیرے اندر انٹرسٹ لوں گا اور تیرے دن اچھے آئیں گے آپ سے تیرے گھرانے کے دن اچھے آئیں گے کوئی تجھے گریب نہیں کہے گا کوئی تجھے میمار نہیں کہے گا سمجھ سے ہمیں نہیں کہے گا کہا کیوں کیونکہ کہا کہ تیرے بنچ میں راجہ پیاداوا کریں گے راجہ راجہ بنا دیا پرمیشور نے اس کو اچھے دن دیکھنے تھے جانتا تھا اچھے دن دینے کا راج جانتا ہے اگر مسیح لوگ آج لوگ اچھے دل لینے کی راج نہیں جانتے اگر آپ جانتے ہیں تو صبح اٹھ کر دھیان لگاؤ پرمیشور کے سامنے کریں کہ بائی بیل پھڑ کے جاؤ کریں انٹرسٹ دکھاؤ کریں چرچ میں بلایا جاتا ہے شبہ اٹرہ پہ دس آتے ہیں دس نہیں آتے کرسیویس بلایا جاتا ہے دس آتے ہیں دس نہیں آتے سپیشل میٹنگ میں بلایا جاتا ہے تو سپیشل بچے کوئیر آتے ہیں آدھے والینٹیر نہیں آتے کہاں اچھے دن کہاں سے آئیں گے میرا باپ لے گائے گا میرا باپ لے کر آئے گا اس کا نام یہ شمسی ہے ہالیلویہ اچھے دن لے کر آئے گا آپ کے لئے وہ دن اچھاتا ہے آپ کے اچھے دن نہیں تھے اسی لئے آپ یہاں پر آئیں کوئی ہے یہاں پر ایسے اگر آپ کے اچھے دن ہوتے تو آپ پادری بچندر سے ملنے آتے ہیں آپ کہتے ہیں ارے چلنا ہے کہاں آتے بھی رم کھینی آنے والے تھے اگر آپ کروڑوں پتی ہوتے پھر نہیں آتے ہیں یہاں پر آپ اگر آپ بھی مار نہ ہوتے آپ کے برے دن آئے تب ہی آپ یہاں آئے ہو اور میں خوش ہوتا ہوں پرمیشور سب کے برے دن آئے سب یہاں پر آئے ہالیلویہ میں کہہ رہا ہوں اگر میرے برے دن نہ تھے تو میں اچھے دن کیسے دیکھتا ہاں یا نہ میں کہہ رہا ہوں پرمیشور کہہ رہا ہے اپنے آپ کو روکے رہو گلتیاں کرتے تھے ہم لیکن اب کہا ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھو اور خدا کے کاموں میں انٹرسٹ دکھاؤ اور اپنے دل کو کھول دعا سنڈے چرچانے کے لیے داؤد نے کھول دیا داؤد کر رہا ہے بھجان سہی تا سو میں بول رہا ہے کہ میں تو پرمیشور آپ ایسے نہیں آؤں گا کہنا میں تو آپ آنند کے ساتھ پرمیش کروں گا چرچ میں آلیلویہ بول کر کر ایسے آؤں گا چرچ کے اندر اور آپ کیسے آتے ہیں چرچ میں چلنا چل دکھر چل دکھر آگے سیٹ ملے گی کہ نہیں آپ صرف سیٹ ڈھونڈنے آتے ہیں لیکن پرمیشور آپ کے لیے آیا ہوا ہے کہ رہا کیسے بھی آئے ہیں یاد رکھنا لیکن آنند کے ساتھ آئے ہوگے نہیں تو ایتر آتما کہ رہا ہے کہ رہا کہ میں آج سب کے لیے مود بنا کر سورگ سے اترنے والا ہوں شمسی کے نام میں داؤد نے جس دن کا اس دن پرمیشور انٹرسٹ لے لیا اگر میں کہا ہوں ایک ماں بھی اس بات کو بول دے پرمیشور کے سامنے کہ پرمیشور کہ میں آج سے دھیان لگاؤں گی پرمیشور انٹرسٹ لے گا اس کا بچہ اس کے کونک میں ہوگا پرمیشور پہلے سے انٹرسٹ لے لے گا کہے گا میں اس کے بچے کو دیش میں منیسٹر بڑھاؤں گا منیسٹر میں کہا ہوں یوسف پیٹ میں تھا لیکن پرمیشور نے پہلے سے ہی پلین کر لیا تھا میں اس کو پردان منتری بڑھاؤں گا ارے پیدا ہونے کے بعد اس کو سٹار دکھانے لگا درچن دکھانے لگا پیدا ہوتا ہی وہ بولنے لگا بھویشہ مانی کرنے لگا کیوں 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 کہ اس کے ماں باپ کے اندر کرا دھیان لگانے کی باتیں تھی ان کے ماں باپ انٹرسٹ لے تے تھے پرمیشور کے کاموں میں کہ اگر آپ آج یہاں پر بیٹھیں آپ کو کچھ نہیں ملا آپ کو ہو سکتا آپ نے بڑاپا مسیح میں گجار دیا ہو آپ کو کچھ نہ دیا ہو پرمیشور نے لیکن میں جس پرمیشور کو گیارہ سال سے جانتا ہوں میں کراؤں وہ نرتائی پرمیشور نہیں ہے وہ آج کے بعد میں کراؤں کہ اگر آپ نے فینسل لے لیا وہ آپ کی پیڈیوں میں آپ کے مرنے سے پہلے آپ کے بچوں کو اچھے دن دکھائے گا آپ کو اچھے دن دکھائے گا آپ کا فیوچر بدلے گا آج رات سے آپ کو فینسل لے لینا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی ہے ستیش نام کا ایک آدمی اس کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا وہ پانچ روپے اس کے پاس نہیں ہوتے تھے گریب آدمی تھا لیکن ایک دن جب وہ چرچ گیا اور اس نے فینسلہ لیا کہ میں سات پیج پڑھ کے گھر سے تب نکلوں گا بائبل کے سات پیج پڑھتا تھا آپ نے پڑھ سوئی کہ پوچھو کتنے پیج پڑھتا بائبل کے دو مشکل سے دو مشکل سے سات پیج پڑھتا بائبل کے اور پھر گھر سے نکلتا شام کو سوتا سات پیج پڑھتا بائبل کے پھر سوتا جہاں کام ملتا پھر سات پیج پڑھتا بائبل کے پھر جاتا کام پر اور پرمیشور نے انٹرسل لیا اور ایک دن میں بتا رہا ہوں کہ آج اس ویکتی کے ساتھ کیا ہوا ہے مطلب کافی پرانی بات ہے آج وہ ویکتی جو پانچ روپے مانگتا تھا پرمیشور نے اس کی شادی ایسے خاندان میں کی کہ وہ دہج میں سات پانی کے بڑے بڑے جہاد لے کر آئی حالیلویا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کون ہے یہ میں کہا ہوں اچھے دن دیکھنے تو پرمیشور کے کاموں میں انٹرسل لینا ہے اگر دھیان لگاؤں گے میں کہا ہوں اگر آپ نے بائبل میں پریر میں دھیان لگا لیا سنسارک جی جو سے دھیانا ٹالیا پرمیشور آدھرات کر اپنے سوردوتوں کو بولنے والا دھیان کر اس کا اس کا دھیان کر میں کر رہا ہوں اگلے سال آپ کی گواہی بننے والی یہ شمسی ناصری کے نام میں کھالی آت نہیں آوگے چرچ اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جون سے تعریف کرو شمسی کے نام میں اپنے پڑوسٹی کو ہاتھ ملا گے پوچھو اچھے دن دیکھنا ہے اپنے پڑوسٹی کو اچھے دن کیسے آئیں گے کنچے کھیلنے سے سکول سے آئے بچے کنچے کھیل رہے ہیں ماں روک نہیں رہی ہے اچھے دن کیسے آئیں گے ویٹس اپ پر فون چیٹین کرنے سے اچھے دن کیسے آئیں گے تانس جواں کھیلنے سے اچھے وہ دیکھو کنچے کھیل رہے ہیں بچے مسیح کے بچے ہیں یہ بھی کنچے کھیل رہے ہیں اور ماں روک نہیں رکا رہے تھے گردازپور میں میں ایک رات کو گرداز پر جمین دیکھنے کے لیے گیا اور میں جب کرشن داؤں میں سے گیا میں گاڑی بدل کر گیا اور میں نے دیکھا وہاں پہ کنچے ہیل رہے ہیں میں نے کہا یہ ان کی پوٹو کچھ لی سارے بلو حالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مہ باپ روکتے نہیں ہیں روکو کہا اپنے آپ کو روکے رو بلو حالیلویہ آپ کو سمجھنا ہے اچھے دن آئیں گے کچھ لوگ تانچ کھیل رہے ہیں کون ہیں کرا موڑ پر کھڑے ہوئے کرشن لوگ بھی تانچ کھیل رہے ہیں ٹائم ہے ان کے پاس آپ کو بشواس کرنا چاہیے کرشن ہے چاہیے وہ کسی دھرم میں ہو یہ ہر بیکٹر